پاکستان میں بکھاری کی تو پاکستان میں تو انسان کی بھی زد نہیں ہے کوئی بھی انسان ہو تو میں آئی بلیو دیٹس وی آر لیونگ این نان لیونگ سوسائیٹی ایک چلی ملے کے اندر چار مسجدیں ہیں چار مسجدوں کے اندر یہ اہل حدیث کی مسجد ہے میں کہتا ہوں میری وہاں نماز نہیں ہوتی یہ شیعہ کی مسجد ہے وہاں دیوبند کے نہیں ہوتی کوئی مستقبل نہیں ہے ایدھر نہ کوئی مستقبل ہے نہ کوئی تعلیم ہے ٹھیک ہے جنگلوں کے ساتھ زندگی گزر کے ادھر یہ بہت یہ ہے کہ آپ پچھلے جو بھی آپ نے بنایا کیونکہ یہ ریاست کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہوا میں کھڑی اس کی کئی پہ بھی بیس نہیں ہے تو میں خود گورنمنٹ ملازم ہوں میں نہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمارا دشمن ہے یہ دیکھیں چاند پہ جا چکا ہے انڈیا ہر لحاظ سے ہم سے آگے انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے بلکہ انڈیا کو آپ فالو کرو تو آپ کی ایک آنویی تھوڑی بات گوشت جائے گی انڈیا ساتھ سٹوڈنٹس کے سائنسیز میں اور وہ خاتم سے نیزویت ہو سکتے آئینسٹائن میں ہی ہو سکتے تو ریلجن آپ نے اتنا زیادہ فیڈ کر دیا ہے اتنا زیادہ فیڈ کر دیا ہے اس میں وہی بات آتی ہے اور 1947 سے یہ جو آپ نے مذہب گھلے میں ڈال کے رکھانا ہے it's also one of the reasons why you are backward today آپ نے 1947 کے بات دیکھا کبھی بھی پاکستان کی جو ایک آنویی ہے کبھی بھی جو ایک آنوی ہمیں گرتی نظر آ رہی ہے دن با دن گرتی نظر آ رہی ہے اور اگر ہم بات کریں دوسری جانبی ہندوستان کے انڈیپینڈوں سے پاکستان کی تو آج بانگلہ دیش جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کا حصہ ہے لیکن پاکستان نہیں ہے پاکستان کے اوپر ایفی ٹی ایف یا اس طرح کے گریب میں چلا جاتا کبھی اس میں چلا جاتا تو اس طرح کے سبجکٹ لگتے جاتے ہیں لیکن ہندوستان کے اندر ایسا نہیں ہے کیا وجہات ہے وہ بڑے بڑے ممالک کو بلا کے ڈیلز کر رہے ہیں اور ہم یہاں بڑے بہٹھ کے صرف ان کو دیکھی جا رہے ہیں اچھا یہ چھوٹا سوال نہیں ہے ایک آنوی کو پر بات کرنا یا ایک آنوی کو پر کومنٹ کرنا پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ایک آنوی کیوں بوسٹ نہیں ہو رہی کیوں اس کی ہسٹری جو ہے نا وہ جاتی ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد آپ نے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد دیکھا کبھی بھی پاکستان کی جو ایک آنوی ہے کبھی بھی جو انا ترقی نہیں کی ہے آج تک بلکل بھی نہیں کی ہے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں تین دفعہ مارشل لاز لگے ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لاز میں کبھی کبھی ایک آنوی جو ہے نا فور در آہ شور ٹائم پیریٹ کے لیے بوسٹ ہوئی ہے فر ایکزامپل آپ پریز مشرف کا دوڑ لینے لیکن اس پر یہ تھا کہ باہر سے فور ارن ایڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے باہر ان ٹیرے رکوپ پر پیسہ آ رہا تھا تب ہوا ہے کرپشن is one of the reasons why ٹھیک ہے ایک آنوی کیوں نہیں بوسٹ کر رہی ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے ہماری ایک آنوی بوسٹ کی ہی نہیں اگر وار کو دیکھیں اس طرح کی چیزوں کے پرسنل ایڈ کی بات کریں باہر سے جو آنے والی تھی اس پر تھوڑا بہت ارجسمنٹ ہوئی ادھر وائز پاکستان کے خود مفتاری اتنی نظر نہیں آئی کیا وجوہات ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایڈ پر یقین رکھتے ہیں یا پھر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حالات خراب ہیں تو ہمیں کچھ بیلین ڈالر جو ہیں ادھار دیتے ہیں ہم واپس کر دیں گے آئی ایم ایف کے قرضوں پر چلتے ہیں کیوں کیوں ایسا صرف پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ایڈ like it has never been effective in پاکستان ٹھیک ہے ایڈ آیا ہے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے جب بھی زیاہ الحق کا دھوڑ لینے آپ ٹھیک ہے پرز مشرف کا دھوڑ لینے ایڈ آیا ہے but it has never been effective ٹھیک ہے وہ تو بس ایک جوانا چند لوگوں کے جوانا جے بے بڑھنے کے لیے وہ ایڈ تھا آپ کو لگتا ہے وہ effective ہے بالکل بھی نہیں ہے سوال ہے ایک اور میرا جی ٹوئنٹی کی میٹنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ کل شروع ہو گی اور بہت ہی کامیاب نظر آری ہے کیونکہ ڈی ٹوئنٹی کنٹریز وہاں پہ جا چکے ہیں اب اگر ہم بات کرے گرین ٹوئنٹی کنٹریز کے اندر مسلم ممالک کتنے ہیں مسلم ممالک میں سے ہمارے ڈایاں ہاتھ سوڈی اڈے بھی ہے جس کو ہم یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ تو ہندوستان کے ساتھ بلکل اچھے نہیں ہے وہ تو ہندوستان کے ساتھ بلکل بھی بات نہیں کرنا چاہتے وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں آج وہ پاکستان نہیں ہندوستان گئے ہیں اور ان کی ایک ٹوئٹ آئی ہے وہاں پہ آرہے ہیں اس میں کہا ہے کہ منڈے کو جی ٹوئنٹی کے بعد منڈے کو ہم لوگ آپس میں پارٹنرشپ کریں گے ڈیلز فائنل کریں گے اس طرح کی منڈے کو یہ بات ہوگی مطلب کال کے بعد اب مجھے بتائیں کہ کون کس کا دوست ہے پھر ہم یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے ایک چھوٹے سی مثال ہے یہ بھائی ہے اس کے پاس پیسہ ہے آپ بھی دوستی کرنا چاہیں گے ان سے میں بھی کرنا چاہوں گا یہ بھائی ہے غریب بھائی ہے اس کے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں ہے اس سے کوئی دوستی کر لے گا کوئی بھی دوست نہیں کرے گا اور کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا کیوں یہ غریب ہے اگر آپ نے جی ٹوئنٹی کا حصہ بننا ہے اگر آپ نے ترخی کرنا ہے آپ پہلے ایکانومی تو برابر کرے تک دنیا آپ کی سنے گی دنیا آپ کی کیوں سنے گی یہ بات اگر ہمیں پتہ ہے کہ غریب کی کوئی عزت نہیں غریب کو کوئی نہیں پوچھنے والا تو کیوں ہم یہاں بیٹھ کے اس طرح کے اپنے آپ کو دلا سے دیتے ہیں کہ سارے مسلم ہمارے ہیں اور ہم کیوں مذہب اور اسلام کو بیچ میں لے کے ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چاہے جتنے مرضی بڑے حالات ہو جائیں یہ جو آپ نے شروع سے ہی نا اگین وہی بات آتی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے یہ جو آپ نے مذہب گھلے میں ڈال کے رکھا نا ایچ سال سے ایک 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 ریزن ہے آپ کا دوست بلکل بھی نہیں آپ کے دل مسلم ورڈ کہاں پہ مسلم ورڈ آپ کو انصار دیتی ہے پاکستان کی نہیں دیتی ایک صرف اور صرف ایک ہی رائے حل یہاں پہ ایک ہی وے فورڈ ہے بھائی سیون سے ایک 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 بہت ہے جو کی نہیں ہوا رہا اس بات کو میں بھی مان دوں کہ دو صورتحال پہ صرف ملک چلتا ہے یا تو اسلام پہ چلتا ہے یا جمہوریت پہ چلتا ہے جمہوریت ایک زیادی ہے جمہوریت اس فریڈم فریڈم کا دوسرے نام ہے جمہوریت فریڈم جو دوسرے ہر جگہ جو لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کو پتے وہ کون ہے ہر جگہ ڈالتے ہیں کسی ہر چیز میں ان سے کہو اپنا کام کریں اور لیٹ ایس ڈو آر ورک اگر دونہ تب اس سے کیا کرتے ہو آپ میں کام کرتے ہیں شوز بیچتے ہیں اچھا ادھر ہی رہی گا دو منٹ صرف مجھے بتائیے گا شوز بیچتے ہیں کام کرتے ہیں اور ابھی حالات جو چال رہے ہیں ڈالر کبھی اوپر جا رہا اور کبھی نیچے آرہا بھی تو خیر نیچے آرہا ہے تو اس سے کیا کمی پیشی آئی ہے بہت مینگئی ہو گیا اس سے تنگ ہو گیا پہلا اگر اس طرح حکماتہ 16 میں نے اس نے تباہی کیا ابھی نکرام حکماتہ گیا ٹھیک ہے اس نے اس سے بھی مینگئی زیادہ کر دیا ہندوستان ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمارا گشمن ہے یہ دیکھیں میں نے پوچھنا ہی یہ تھا اس لئے آپ کو روکا تھا کہ دیکھیں بھائی ایک گریب اوام ایک انیجوکیٹڈ مطلب اتنا پڑا لکھانے وہ کیا جانتے ہیں ہندوستان کے بارے میں اور اب ایک اور چیز مات ہے مجھے بتائے گا کشمینیوں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے وہ میں کہتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتے بس یہ پاکستان والا حکمات ہے وہ دارل لے سے تیٹی کے اس میں بہت ظلم ہوتے ہیں یہ امپورٹڈ حکمت لیٹا ہے جب خان صاحب آئے گا پر دیکھے گا دیکھ لیا یہاں سے دیکھیں ہم لوگوں نے کیا دیا پاکستانیوں ہم نے کیا دیا پاکستان کا مطلب ہم نے ایک علم ہوتے ایک تلیم ہوتے ایک ایڈوکیشن ہوتی ہے ہم نے وہ تک نہیں دیا ایدھر کوئی مستقبل نہیں ہے ایدھر نہ کوئی مستقبل ہے نہ کوئی تعلیم ہے ٹھیک ہے جنگلوں کے ساتھ زندگی دزرکہ ایدھر اچھا قانون بھی نہیں ہے ایدھر نہ چا کہیں گے ان کی بات بائی کی بات تو بلکل صحیح ہے آخر میں جو بات کی ہے غریب کی کوئی ویلیو نہیں ہے روز ان ریگولیشن صرف اور صرف غریب کے لیے ہے واقعی جو اپر طبقے کے لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بٹی ہے کہ انڈیا انڈیا سے آپ دوستی کر لو انڈیا سے آپ سبق سکھ لو انڈیا چاند پہ جا چکا ہے انڈیا ہر لحاظ سے ہم سے آگے ہے انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے بلکہ انڈیا کو آپ فالو کرو تو آپ کی ایک آنیوی تھوڑی بات بوسٹ جائے گی انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے جو دون اس کے ساتھ دشمنی کرنا چاہیے ہیں یہاں سے انڈیا کو جا رہے ہیں ایک مسلمان توڑی ہے اب دورہ سے انڈیا کی طرف آتے تو دورہ سائیڈ ہوئی گا انکل جی مجھے بتائیے گا کہ انڈیا ہمارا کیا ہے ہندوستان ہمارا کیا ہے انڈیا ہمارا شروع دن سے دشمن ہے اب بتائیں مجھے پاکستان کے حالات اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہاں پر ایکانومی کا آپ کے سامنے ہی ہے اس کی کیا وجہات ہیں کون ذمہ دار ہیں میں نے اگر سچ کہا تو مسئلہ ہو جائے گا آپ بتا دے سچ مسئلہ مجھے ہے لیکن اگر میں سچ کہا تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا ہم بیپ لگا دیں گے آپ بتا دے سچ ان سب کو تو پتا چلے ایکانومی کا شروع سے آپ کو پتا ہے کہ میں خود جورمنٹ ملازم ہوں میں نہیں کچھ کہنا چاہ رہا پلیز آپ کی اور سوال کریں پھر آپ بتا ہے کہ فریڈم ہے کے نہیں ہے فریڈم ہے آپ پاکستان میں جسے آپ بولیں گے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں پچھوں کو ہم تلہیم دے رہے ہیں نہیں کہاں دے رہے ہیں میں آپ کو ایک باہر بتاتی ہوں آج ہندوستان کے اندر جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہے سارے مسلم کنٹریز جو ہے وہ ہندوستان کے اندر گئے ہیں اور وہاں پر جا کے مطلب اپنے پریڈ کے حوالے سے اپنے کافی زیادہ ڈیلز کا رہے ہیں لیکن ہم یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مسلم مسلم کا بھائی ہے ہم مسلم کا بھائی ہیں ہم بھمان کیوں کرتے ہیں برامہ کرتے ہیں ہم اسلام کو کیوں ہر چیز میں لے گا چھو اپتر سال پچھتر سال پہلے جہاں ہم کھڑے تھے آج بھی ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں آج بھی ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں ہم کہیں آگے نہیں گئے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم قوم ہی نہیں بن سکے کس طرح نہیں بن سکے آپ دیکھیں ایران کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں صرف ایک مذہب ہے وہاں پہ اہل تشیئے ہیں سارے پورے ایران میں اہل تشیئے ہیں ایران کے اندر امریکہ بڑی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے سامنا کیا اور کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ میند کر رہے ہیں اپنے ملک کو چلا رہے ہیں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے نہیں مانگ رہے نا اگر کوئی ان سے باز کوئی کرتا ہے امریکہ کرتا ہے کوئی بھی کرتا ہے تو آپ کو میاکے ڈال کے باز کرتے ہیں ایسے ہی ہے ہم سے زیادہ فسائل ہیں ان کے پاس نہیں ہے نا اور ہم ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں میرے ملک اندر چار مسجدیں ہیں چار مسجدوں کے اندر یہ اہل حدیث کی مسجد ہے میں کہتا ہوں میری وہاں نماز نہیں ہوتی یہ شیعہ کی مسجد ہے وہاں دیوبند کی نہیں ہوتی دیوبند کی ہے وہاں پہ شیعہ کی نہیں ہوتی تو ہم قوم تو نہ ہوئے نا ہم تو صرف پیر کے بازی میں ہیں فقہ بازی میں ہیں اور کس نے بنایا ہمیں یہاں تک کس نے پوچھایا یہ نام نہات پیر میں کھل کے بات ابھی یہاں آکے کرتوں وہاں نہ کریں بعد نام نہات پیر یہ ملنہ یہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان مولوی سیاستدان سارے اس میں شامل ہیں ہمیں کسی نے قوم بننے نہیں دیا ہم قوم بننے نہیں سکے آج تک کہاں پہ ہم تعلیم لے رہے ہیں آپ ذرا چیک کریں کہ یہ بچے سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہیں بچے کدھر آؤ تھوڑا سا آگے آؤ کدھر تو آؤ کیا کرتے ہو شوس کا کام پڑے ہو کتنا کچھ بھی نہیں پڑے تو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں فیوچر ہی نہیں دے رہے پڑ رہے یہ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہندوستان ایسے ہندوستان ایسے ہے ہندوستان ایسے ہے لیکن ہم نہیں مانتے یہ کل افغانستان ازاد ہوا ایک سال نہیں ہوا بنگلہ دیش ہم سے نہیں ہوا اور وہ ہمیں آکے دکھا رہے ہیں بنگلہ دیش ہم سے ازاد ہو کے گیا چینہ ہم سے ازاد ہو کے گیا آج کا ریٹ افغانستان کے روپے کا ریٹ آج کا پتہ ہے ساڑھے تین روپے ہمارا ساڑھے تین روپے ان کا ایک روپے ہے ہزار روپے ساڑھے چارہ ہزار آتا ہے ہزار روپے میں اور ہم کہاں کھڑی ہوں ہم نے صرف ایک رکھا ہوئے پٹا تھا اس لئے اس کا کیا کریں گے آپ اپنی بجلی یہاں لہور میں میں اسلامبال میں رہتا ہوں میں آیا ہوں آج تین دن سے یہاں آپ کی لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھیں لہور میں کتنا ہے ہم اپنی بجلی پوری نہیں کر سکے آپ گلگت سے آئے ہو نا پڑھنے آئے ہو پڑھنے آئے ہو آپ یہ دیکھیں لہور کے اندر آیا ہے یہ بچہ پڑھنے آپ کو پتہ ہے اس چھ سات مہینے کے اندر آپ پاسپورڈ آفیس جائیں وہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے نئے پاسپورڈ بنوائے اور آپ آگے جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں سے موو کر گئے ہمارے ینگ نیو جنریشن ہمارے ڈڑکے جوان پاکستان چھوڑ رہے ہیں لوگ کیوں کیوں چھوڑ رہے ہیں کچھ دیں گے نہیں تو کون رہے گا تو کہاں سے لیں آپ کی عدلیہ کا دیکھ لیں سسٹم دیکھ لیں آپ عدلیہ کا نظام اوپر سے نیچے تک ہمیں صرف پاگل بنائے ہوئے پولیس کا نظام دیکھ لیں تو پھر رہے ہیں آج آئیں مدان میں آئیں آج آئیں مہدو ہی ڈرتا کسی سے اسلام علیکم آپ کا نام ندیم نامل کرتے کیا ہے ماشااللہ انگلیش کے سٹونٹ ہے اور یہاں پر جو میں بات کرنے جاری ہوں وہ تھوڑی سی اکانومی ریلیٹڈ ہے پاکستان کی اکانومی سے نائنٹین پوٹی سیون کے بعد سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہنے کو ہم کہتے تھے نائنٹین سکس تک ہماری قومی بہت اچھی تھی بہت اچھی لیکن اگر ہم فیکٹن فیڈورز کو دیکھوں اگر کوئی پڑا لکھا سچے پڑے تو اس کو پتا جل زیادہ کتنی اچھی تھی اگر اب 23 کے اندر کی تو آپ کے سامنے حالات ہیں وہ کمل حالات اب بچہ بچہ بتا سکتا ہے دوسری جاری ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر آج جی ٹوئنٹین کی میٹنگ ہونے والی ہے اب جی ٹوئنٹین کی میٹنگ ہے اس میں بڑے بڑے ممالک گرینڈ ٹوئنٹین آ رہے ہیں نہ صرف گیر مسلم مسلم کے سارے گئے ہیں کیوں صرف پاکستان جی ٹوئنٹین کا حصہ کیوں نہیں بنا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یہ ڈیزیر بھی نہیں کرتا کیونکہ اکنومکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ مکمل طور پر ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے جا چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ جو دنیا ہے اس کو کیپیٹلزم جو ہے وہ اب اسٹیبلش کر چکا ہے اور کیپیٹلزم کے مطابق ساری پالیسی چل رہی ہیں ڈیزنس میں جو ڈیزنس میں جو ڈیسائیڈ کرے گا وہ ہوگا اور پاکستان میں جو ڈیزنس میں ہیں وہ بھی آپ کو بتا ہے بہت کرپٹ ہیں اور ہر پالی پلٹیکل پارٹی کو ڈیزنس میں ادھر بھی سپانسر کر رہے ہیں ہمارے سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے بڈیزنس میں ہیں لیکن وہ پانچ بھی بڑی مویش ہے تھا کیوں بھی دیکھیں وہاں پہ بلکل بزنس میں ہیں لیکن کچھ چیزوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے جیسے سویلین سپرمیسی پہ وہاں پہ بزنس میں بھی اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا وہاں کی پالیٹیشنز بھی اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور جو ان کی سویلٹی ہے یعنی وہ ایک خوددار ریاست ہے اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں گے پاکستان میں جو بزنس میں ہیں وہ اور جو بزنس میں کو لانچ کرنے والے ہیں جو پالیٹیشنز ہیں وہ پروفیٹ کے لیے ہر چیز کو کمپرومائز کرنے کو تیار ہے ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں پچھتر چھتر سالوں میں خود مختار ہی نہیں بنے بلکل خود مختار ہی نہیں بنے جو ریاست ہی نیچرل نہیں ہے مطلب ان نیچرل سٹیٹ تو کیسے یہ خود مختار بن سکتی ہے ہم تو یہاں دعوے کرتے ہیں میں کوئی بھی ان ایڈکیٹر تھوڑا پڑا لکھا نہ ہو تو میں اس کے پاس جلی جاؤں نا وہ مذہب مذہب اسلام اسلام مسلمان مسلمان کرتا رہے گا ہر بات میں اور دوسرا وہ کہے گا کہ بھائی یا تو دو چیزیں کہے گا کہے گا مسلمان جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ ہمارے بھائی جوڑ بوڑی ہیں وہ کبھی بھی ہندوستان کا ساتھ دے سکتے ہیں یا تو وہ کہے گا کہ وہ ان میں اسلام ہی کم ہو گیا وہ عیاش ہو گیا وہ یہ ایسے ہو گیا کیا وجوہات ہیں کہ ہم ہر چیز میں مسلمان اسلام کو لے کے آتے ہیں کبھی پریکٹیکل ہو کے کبھی ٹیکنیکل ہو کے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کیا ہماری ذہنیت کمزور کر دی گئی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں بلکل یہ بات یہ ہے کہ آپ پچھلے جو بھی آپ نے بنایا کیونکہ یہ ریاست کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہوا میں کھڑی اس کی کئی بھی بیس نہیں ہے تو تمام وہ چیزیں جو اس کو ہوا میں لے جانے ایک ہزار اسی اسی نمبر ہم بھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں نمبر آتے ہیں سٹڈنٹس کے سائنسیز میں اور وہ خاتم سے نزویت ہو سکتے ہیں اینسٹائن نہیں ہو سکتے تو ریالوجین آپ نے اتنا زیادہ فیڈ کر دیا ہے اتنا زیادہ فیڈ کر دیا ہے اس ریاست میں اسٹیٹ میں یہاں پہ کون مطلب آپ بھی دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام اسلام کر کے بھی اسلام کی مطابق تو نہیں چل رہے ہم وہ ہے کی طرقہ میں کئی پہ بھی نظر نہیں آتا ہم بات کرے بنگلہ دیش کی اور سعودیہ کی تو دونوں کے لیے ہم بہت زیادہ مطلب کہ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی غصہ بھی ہیں نرازگی اور نفرت اور پیار سب کچھ میکس آ جاتا ہے انیس سو اکتر میں جا کے آج وہ ہمیں مونیلگا رہا ہے اس بیس پہ اب انیس سو اکتر میں جب وہ گیا جی ٹو انڈی کا حصہ بن گیا سعودیہ بھی کی بات کریں انہوں نے اب کہا ہے کہ کل جی ٹو انڈی کی میٹنگ ہوگی تو پرسو جو ہمیں ایک دن اور رکھوں گا ہندوستان کے در پرمیسٹر نریندر موڈی کو کہا ہے کہ ہم بینیفیشل چیزوں پر ہم ٹریڈ کے لیے بات کریں گے ڈیلز کریں گے اور منڈے کو یہ سب کچھ ہم کر کے پھر میں جاؤں گا اپنی مولک میں ہم مجھے بتائیں سوڈیا کا کراؤن پرینس چھے گھنٹے کے لیے ادھر نہیں آئے وہاں تین دینوں کے لیے جا کے اپنا ٹائم گزارے اچھے سے کیوں؟ دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل ہی ہمیں سب چیٹرز کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی اگر معاعدہ کیا ہے اکناومکلی بزنس میں یا پولیٹیکلی بھی اس پر ہم کبھی قائم نہیں رہے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتی تو دوسرا ہمیں اکناومکلی بھی ویک ہو چکے ہیں تو جب ہم نے اتنا لوگوں کو چیٹ کیا تو ہم پر کوئی ٹرسٹ کرے گا ہم بکھاری کو دیکھنے ہیں کہ اس کی عزت نہیں ہے تو ہم پھر بھیک مانگنے والے ہیں تو ہم اگر نورمل پرسن کی یہ بات کریں کہ ہم یہاں بکھاری کی عزت نہیں کرتے تو پاکستان کی پھر کون عزت کرے گا پاکستان میں بکھاری کی تو پاکستان میں تو انسان کی بھی عزت نہیں ہے کوئی بھی انسان ہو تو آئی بلیو کہ we are living in non-limiting society actually بڑی باتیں کارے ہیں بڑی باتیں کارے ہیں اب دیکھتے ہیں تو ایسا ہے مرنہ فیکٹ پہ بات کریں گے تو آپ کو بھی بتے کیا ہو جاتا ہے جی we are ready to face it being a student of literature